شباز گل ساتھ کی جو زمانت تھی اس کے اوپر آرگومنٹس تھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت بھاگ رہی ہے زمانت سے کبھی کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں ابھی پہلے گیارہ بجے کا ٹائم پہلے صبح آٹھ بجے آیا آٹھ بجے کے بعد جو ہے وہ پھر گیارہ بجے کا ٹائم رکھا ہے گیارہ بجے بھی اب وہ اویلیبل نہیں آپ جیس ہے بنے دو بجے کا ٹائم رکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت آتی ہے یا نہیں آتی ہے اور اگر نہیں آتے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مقدمہ کتنا کمزور ہے کہ حکومت کے وکیل اس میں دلائل دینے کو ہی تیار نہیں ہے یہ مقدمہ ہے کیا مقدمہ بنیادی طور کے اوپر وہی ہے جو فضل الرحمان نے کیا تھا وہی ہے جو نواز شریف نے کیا تھا وہی ہے جو نواز شریف کی بیٹی نے کیا تھا جو صفدر نے کیا تھا آیاء صادق نے کیا تھا اور خواجہ آصف نے کیا تھا جگڑا یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو شباز گل ہے وہ اوورسیوز پاکستانی ہے اس کا باپ نہ پاکستان میں وزیراعظم رہا ہے نہ اس کے دہشتگرد تنظیموں سے تعلق ہیں وہ چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کو پکڑ لو فضل الرحمان کے دہشتگرد تنظیموں سے تعلقات ہیں وہ حارم کر سکتا ہے وہ آپ کے اوپر حملے کروا سکتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مریم نواز کا باپ یہاں پہ وزیراعظم رہ چکا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے کیپٹن سفدر، آیاد سادر، خواج آصف، تگڑے لوگ ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے یہ امریکہ سے پروفیسر ہے اس کے باپ کا یہاں پہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے وہ پاکستان میں وزیراعظم نہیں رہا ہوا یہ اتنا بلینر نہیں ہے اس کے دہشتگرد تنظیموں سے تعلق نہیں ہے لہٰذا آپ شباز گل کو اٹھا لیں اس کو ٹورچر کریں باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اٹھا لیں ان کے اوپر دباؤ ڈالیں اور اس طرح سے آپ اپنے مقدمیں بنائیں یہ رانہ صلی اللہ کی ایک پولیسی ہے جو اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے نہتے لوگوں کے اوپر چاہے پچیس مئی ہو چاہے اس کے بعد کے واقعات ہوں اور چاہے یہ شباز گل کا معاملہ ہو یہ جو حکومت ہے اس نے عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کیے ہیں اور یہی حال یہاں پہ شباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے ہائی کورٹ نے آج جو رویین کے اوپر نوٹس جاری کریے میرے کے لیے تو وہی بڑا شاکنگ ہے کہ کیا کبھی ہائی کورٹس جو ہیں وہ ریمان کے خلاف اس طرح سے ریٹ پٹیشنز انٹرٹین کرتی ہیں جہاں پہ کیس بھی جو ہے پولیٹیکل کیس ہو سپیشلی بارہ اللہ انہوں نے نوٹس دیا ہے کہتے ہیں نہیں فون برامت کرنے لہذا دوبارہ ہمارے حوالے کر لیں تاکہ ہم اسے ٹورچر کر سکیں پہلے بھی آپ نے اسے ٹورچر کیا اب آپ دوبارہ اسے ٹورچر کرنے کے لیے ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں ہمیں اس کے حوالے کر دیں اور اس کے اوپر کل نوٹس کر دی ہیں آج بیل سے بھاگ رہے ہیں آپ اس دن ہر ایک کو پتا ہے کہ اس دن جو تھا وہ آشور تھا اور فون نہیں چل رہے تھے جو فون کال ہے وہ لینڈ لائن سے ہوئی تھی اور لینڈ لائن کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اے آر وائے کے اوپر وہ لائیو گئی تھی وہ بھی آپ کے پاس ہے آپ صرف ٹورچر کرنے کے لیے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں پہلے بھی آپ نے اس کے اوپر بڑے مظالم کیے اس کو لمبے آواز میں جو ہے وہ پٹیاں جو اس نے پچھلی اپنی سٹیٹمنٹ جو میجیسٹیٹ کے سامنے تھی اس کو دے ہی دیا پھر اپنے جو پسندیدہ پیڈ ہیں اس وقت ایک جو آپ نے بنائی ہے سٹرٹیجک سیل بنایا ہے جس میں یہ سارے تلت حسین وغیرہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک یہ بات جو ہے یہ چلائی اور یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو بول رہا ہے عمران خان کے غلاب بیان دے رہا ہے فلانے اس نے اگلے دن آ کے جو ہے اس کی تردید کر دی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کی ایک انتہا ہے جو اس وقت شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں پوری پارٹی جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جلسے میں بھی یہ بات کہی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر معاملہ جلد ریزول ہوگا اور یہ جلد ریزول کی طرف جانا چاہیے تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہم انٹرنیشنل جو اس وقت آرگانیزیشنز ہیں ان کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کس طرح کا تشدد جو ہے وہ برتا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت نے آپ دیکھیں کہ کتنی محذب طریقے سے وہ پچیس مئی کے واقعات میں آگے بڑھ رہی ہے عطا تارر نے آج اپنی زمانت کرائی ہے یہ درست طریقہ ہے آپ نے انہیں نوٹس دیا ہے وہ انویسٹیکیشنز جا کے جوائن کریں باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی نوٹس آئیں گے وہ بھی اپنی انویسٹیکیشنز جو ہیں وہ جوائن کریں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آج عدالت انصاف کرے گی اور دو بجے یہ زمانت سنے جائے